السلام علیکم دوستو دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے تالابوں اور سمندر میں جاتے ہیں کیونکہ مچھلی وہیں ملے گی لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ مچھلیوں کو سوکے ہوئے تالابوں اور سوکی ندیوں سے بھی پکڑا جاتا ہے یہ وہ مچھلیاں ہوتی ہیں جو کئی کئی مہینوں تک بھی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں یہ سوک چکی زمین کے نیچے ایک ہی جگہ پر پڑی رہتی ہیں اور جن لوگوں کو ان کو پکڑنے کا طریقہ پتا ہوتا ہے وہ ان کا ٹکانہ ڈونڈ لیتے ہیں اور زمین کے نیچے سے ان کو باہر نکال لیتے ہیں ایسی ہی ایک مچھلی ہے جسے لنگ فش کہا جاتا ہے افریقہ میں پائے جانے والی یہ لنگ فش سوکہ پڑھنے سے پہلے ہی گیلی زمین کو اپنے موں سے کوت کوت کر مٹی کے اندر چلی جاتی ہے مٹی کے نیچے جانے کے بعد یہ اپنے موں سے ایک کیمیکل جیسا نکالتی ہے جس سے کہ اس کے چاروں طرف ایک گول سا کورج جیسا بن جاتا ہے اور اسی کور کے اندر بھی نہ کھائے پیئے یہ مچھلی پانچ سال جی ہاں دوستو پانچ سال تک رہ لیتی ہے لیکن یہ ایسا کرتی کیسے ہے تو دوستو جب یہ سوکے کے موسم کے دوران زمین کے اندر ہوتی ہے تو اپنے جسم کے موٹابولیزم کو ساڑھ بنا تک کم کر دیتی ہے اس مچھلی کے لنگز اس طرح سے بنے ہوتے ہیں کہ یہ پانی اور ہوا دونوں میں آرام سے سانس لے سکتی ہے اس پورے پروسس کو ہائبر نیشن کہتے ہیں جس سے کہ کوئی جانور اپنے آپ کو باہر کے ماحول سے بچانے کے لیے گہری نین میں چلا جاتا ہے ایسے جانور تب تک اپنے آپ کو ہائبر نیشن میں رکھتے ہیں جب تک کہ ان کے حساب سے موسم نہ آ جائے دوستو جو جانور ہائبر نیشن کرتے ہیں وہ کافی وقت تک گہری نین میں سوئے رہتے ہیں یہاں تک کہ آس پاس تیز آواز ہونے پر بھی ان کی نین نہیں کلتی ہائبر نیشن کو موت کی نین بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نین میں اس جانور کی دڑکن بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور اس کے جسم کے کچھ حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں ہائبر نیشن کے دوران جانوروں کا جسم کم سے کم ارجا کا استعمال کرتا ہے جس سے کہ یہ کافی لمبے عرصے تک بینہ کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں دوستو لنگ فش کے علاوہ بھی دنیا میں کئی ایسے جانور اور مچھلیاں ہیں جو سالوں تک تو نہیں لیکن کچھ دنوں اور مہینوں تک نرم زمین کے نیچے بینہ کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں کچھ لوگ تو انہیں زمین کوت کر باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھنے میں کافی عجیب لگتا ہے کہ کیسے کوئی مچھلی اتنے سالوں تک بینہ کچھ کھائے پیئے زندہ رہ لیتی ہے دوستو مچھلیوں کی پوری دنیا پانی سے ہی شروع ہوتی ہے اور پانی پر ہی ختم لیکن کچھ مچھلیاں زمین پہ گھومنے کے لیے پانی سے باہر آ جاتی ہیں اور زمین پہ گھومنے لگ جاتی ہیں یہ مٹس کی پر فش ہے گہرے سمندر میں رہنے والی یہ مچھلی پانی کے باہر سانس تو لیتی ہی ہے لیکن پانی کے باہر زمین پر چلتی بھی ہے تو آخر یہ ایسا کیسے کر لیتی ہے تو دوستو اس مچھلی کے جسم میں دو سپنچ تیلے موجود ہوتے ہیں جب بھی یہ پانی سے باہر نکلتی ہے تو مچھلی اس تیلے کو پانی سے بر دیتی ہے اور جب تک وہ زمین پر گھومتی رہتی ہے تب تک وہ اسی سپنچ میں موجود پانی سے اپنے پیپڑوں کو گیلا کرتی رہتی ہے اور جب وہ تیلوں والا پانی ختم ہو جاتا ہے تو تب یہ اپنی موں کی مدد سے اکسیجن لے لیتی ہیں اور اس وجہ سے یہ کئی گھنٹوں تک زمین پر پانی کے بغیر بھی زندہ رہ لیتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اردو انفو 24 کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ